تو پاکستان کی عوام کراچی کے عوام جائے کدھر جناب جناب والا بلکل کراچی کے عوام کا یہ حق ہے کہ انہیں پتا چلنا چاہیے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ لوگ کے جو قتل و غارتگری کے اندر ملوث ہیں ان کو گرفتار کیا جانا چاہیے ان کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو لیکن آپ گزشتہ دو دھائی سال کے اندر کراچی کے تمام اخبارات نکال کر دیکھ لیں جب بھی ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے وہ جو ایوان اخترار کے اندر موجود حریف موجود ہیں یا فریق موجود ہیں یا اتحادی موجود ہیں مجھے تو مناسب لفظ نہیں مل رہا کہ میں کیا کہوں لیکن جب بھی کوئی ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے تو وہ سب ایک دوسرے کی جانے بشارے کر رہے ہیں ازار بن حسن صاحب آپ کے اوپر اشارہ ہو رہا ہے میراج صاحب بھی کہتے ہیں کہ آپ پولیٹیکل فاشسٹ ہیں پیپلز پارٹی کو بھی کہتے ہیں وہ این پی کو بھی کہتے ہیں تو کوئی سچائی ہے اس تمام سٹیٹمنٹ افسرے میں جی ازار بن حسن صاحب کامران بھئی دیکھیں ایم کیم گزشتہ نو انتخابات سے تمام قومیتوں کی مدد سے کراچی کی ایٹی پرسنٹ سے زیادہ نمائندگی رکھتی ہے اور انیس سو ستازی میں ہم نے پرو اسلامک ایکٹریمیس پارٹیوں کا یہاں سے ہم نے بستر گول کر دیا تھا اور آج تک تمام انتخابات اپنے حلقوں میں ہم مزید مضبوط در ہوتے جا رہے ہیں اور ایک دعویٰ میں آپ کو کرتا چلوں ایم کیم پاکستان کی سب سے محب وطن تمام قومیتوں کی اُبھرنے والی قومی جماعت ہے اور ایم کیم کے ہوتے ہوئے کراچی میں کسی بھی قسم کی ایکسرمزم دہشتگردی پنب نہیں سکتی ان کو جگہ مل گئی ہے کیونکہ حکمرانوں میں کچھ دوست ہمارے غافل ہیں اور کچھ ہمارے پاس ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو انہیں بلواستہ یا بلواستہ شیری مزاری صاحب سے بات کریں گے یہ آپ کا پرسپیٹ شیری مزاری صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے شیری مزاری صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے اچھا ٹھیک ہے آپ ان سے کنیک کر دیں کنیک کر دیں جی چشتی صاحب میری بات سنوے ایک مند آپ نے جو انیلسز کیا نا وہ اگر میں اس کا انیلسز نکالوں تو لوگ تو یہ کہیں گے کہ یہ سارے آرٹیکل سب یہ فضول ہیں مذہبی انتہا پسندی زیادہ اس وقت سیاسی انتہا پسندی کراچی میں موجود ہے جن میں ٹارگٹ کلنگ ہو یا کیڈنیپنگز ہو لائن آرڈر اور انفرسٹیٹ بگڑا ہوا ہے خراب ہوا ہے تو وہاں تو کوئی بھی جنم پناہ سکتا ہے اس کو کیونے ایڈریس کر رہے ہیں جی چشتی صاحب ہم سب چیزوں کو پولیٹیکل وائلنس ہے القاعدہ کا وائلنس ہے سب کچھ ہے لیکن میں ایک آپ کو ایگزمپل دے رکھوں ٹارگٹ کلرز پہلے بھی پکڑے جا چکے ہیں بشیر کوئی ریشی چیئرمن جی سندھ ہیں ان پہ اٹیمٹ ہوا تھا لائف پہ دو لوگ مارے گئے تھے ایک مارا گیا تھا دوسرا جو ایمکیم حقیقی کا میمبر تھا محمد عمران اسے جی آئی ٹی کی ٹیم جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہے اٹھا کے لے گئی تھی جی پی ایم سی سے وہ کسنا ہیلپ کر سکتی ہے کراچی میں اگر سیچویشن اتنی خراب ہو چکی ہے اس کو نارمل لانے میں اس کو پیسپل بنانے میں پروگرام میں واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد یہ اس پروگرام میں آپ دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں ہمارا آج کا بہت اہم ایشو رہا ہے اور ہے ابھی بھی کہ کراچی کیا القاعدہ کی اماجگاہ بن چکا ہے اور اس میں ہمیں سوال جو اٹھا ہے وہ آئندہ الیکشن کے حوالے سے کہ آئندہ الیکشن میں کراچی کا سیاسی مستقبل مذہبی تنظیموں کے ہاتھ پہ ہوگا اس میں ہمیں بڑے ہیوش تعداد میں سارے ابھی بھی آپ پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں اور اینڈ میں ہمیں ریزولٹ اس کا بتاؤں گا ایف ایل پی سپیس ون فور یس ایف ایل پی سپیس ٹو فور نو ٹو فور سیون پسنٹ کر دیجئے شیری مزاری صاحبہ تحریک انصاف جیسی مارڈن پارٹی جو ہے اس پر یہ الزام لگتا ہے کہ وہ شدد پسندوں کے ساتھ ہے اس کو قصہ ریسپونڈ کریں گی آپ اور کیا لاحی عمل ہے طریقہ انصاف کے پاس کہ کراچی جیسی چیلنجنگ سیچویشن کے اندر وہ کوئی ایسا پیش کریں امنا منیفیسٹو یا پلان جس سے ٹارگٹ کلنگ بھی بند ہو جائے لائن آرڈر بھی کنٹرول ہو جائے اور مذہبی انتہا پسندی بھی نہ پھیلے دہشت گردی ایڈ سیکٹرا جی دیکھیں جی الزام ہمیں بہت کچھ لگتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ ہماری پارٹی ایک واحد پارٹی ہے جس نہ کرپشن ہے نہ ہم نے حکومت میں حصہ لیا ہے نہ ہم پہ کوئی کرپشن کا چارج ہو سکتا ہے نہ کچھ اور غلط ایکشن کا اور ہمارے لیڈر پہ بھی کوئی اس قسم کا چارج نہیں لگ سکتا میں سمجھتی ہوں کراچی کے جو حالات ہیں لوگوں کو کراچی کے اور سندھ کے احساس ہونا چاہیے کہ یہ جو پارٹیز ہیں ایم کیو ایم ہو یا پی بی پی ہو یا این پی ہو یہ بار بار جو بھی پاور میں آتے ہیں یہ مافیا کی سیاست کرتے ہیں اور جا تحریک انصاف انصاف ہمارا موقف ہے جسٹس لوگ جب آپ رول آف لوگ اور گووننس کو سٹرونگ کریں گے جب آپ نہ آپ ایجنسیز کو دہشتگردی کرنے دیں گے نہ آپ سیاسی پارٹیز کو مافیا پولیٹکس کرنے دیں گے جدھر جدھر رول آف لوگ اور گوڈ گووننس آئے گی ادھر خود دہشتگردوں کو پناہ نہیں ملے گی یہ تو ایک شیری صاحبہ مافیا کی سیاست کون کرتا ہے کہ آپ دہشتگردی کے خلاف سپیس ڈینائل کریں کراچی میں آپ نے سپیس کرتے جا رہے ہیں ایکسٹریمزم اور دہشتگردی کی کہ نہ رول آف لوگ ہے نہ گووننس ہے نہیں یہ مافیا اور ایکسٹریمزم مذہبی ایکسٹریمزم یہ کون سی پارٹیز کرتی ہیں مذہبی ایکسٹریمزم اور مافیا میرا خیال میں مذہبی ایکسٹریمزم کوئی مینسٹریم پولیٹیکل پارٹیز نہیں کری جو آتے اسلامی ہو یا جو ریلیجس پارٹیز ہیں ان کا بہت عرصے سے ہے ان کی اپنا موقف ہے لیکن میں نہیں سمجھتی وہ مذہبی ایکسٹریمزم کر رہے ہیں یہ ایکسٹریمز پارٹیز ہیں پریفرل پارٹیز ہیں جو مینسٹریم سیاست میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتی ہیں اور مافیا کون ہے سیاسی مافیا کون ہے مافیاز آپ کو پتہ ہے کراچی میں کون کون سے مافیاز ہیں فرق مافیاز ہیں لینڈ مافیاز ہیں ان کے کن سیاسی پارٹیز سے کنیکشن ہیں یہ بھی سب کو پتہ ہے اب آپ ایک بات ان کی کریں آپ اتنا حسنے ہیں خیالی طرح میں اتنا گنگیر مسئلہ لے کے بیٹھا ہوں کراچی کا حسنے ہیں میں ان کے جماعت اسلامی کی فیور کے اوپر میں دات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام میں یہ ظاہر کر دیا تو جماعت اسلامی سے اتحاد ہوگا یہ بری بات ہے صاحب اللہ صاحب یہ بتایا یہ اگر ہم اتحاد کریں گے ہم کھل کے کریں گے ابھی ہمارا کوئی اتحاد نہیں ہے ہم نے کوئی اتحاد نہیں کرنا ہمارے کی ایسے چیزیں چھپی ہوئی نہیں ہیں آپ نیشنل اسیملی میں کوئی سیٹ لیں ابھی پریسیڈنٹ مشرف صاحب کا بیان آیا تھا کہ وہ اپنی اوقات سے بڑھ کے سیٹیں مانگ رہے تھے اگر کوئی مانگ لیں کوئی سیٹ دے رہتا ہے کراچی کے بارے میں کامران شاہد تھا کراچی کے بارے میں بہتر ہوتا کہ آپ کیونکہ ایک ہم ذمہ دار پولٹیکل پارٹی ہیں اور آپ کو ہم نے کہے بگاہے تمام اپنی پریس کانفرنسے ذریعے یہاں پہ ہونے والے حالات سے آگاہ کیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے انیلسٹ ہیں یہ جتنے جو تذیعہ نگار اس وقت بات کر رہے ہیں ان باتوں پہ سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کاش کہ ہم نے کراچی کے مستقبل اور یہ جو اتنی بڑی بڑی بڑکیں مارنے والے ہیں اس وقت قائدہ طریقل طاوزین بھائی کے اوپر ہستے نہیں اور آج جو بزنس کمیونٹی کہہ رہی ہے اس بزنس کمیونٹی کے باتوں کو اگر یہ امپورڈنس دیتے تو کراچی محفوظ رہا ہے مراج الحدہ صاحب کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ کراچی میں جبات اسلامی این پی پیپلز پارٹی ایم پیوم بیٹھ کر اس اہم ترین جگہ کا اس اہم ترین شہر کا پاکستان کے کوئی مستقبل کوئی میپ آؤٹ کرے کہ اس کے لیے بھی امریکہ کو بنانا پڑے گا مہد کے لیے جی مراج صاحب کامران بھائی پاکستان کے اندر جتنے زمینی اناثر ہیں زمینی حقائق ہیں ہم سب کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیاریں بیٹھیں لیکن آپ سے یہ بات ارز کروں کہ نومبر دوہزار آٹھ سندھ کے وزیرعالہ قائم علی شاہ صاحب نے ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی جس میں جماعت اسلامی بھی شریک ہوئی تھی کراچی کے امن کے خاطر لیکن اس آل پارٹیز کانفرنس کا جو منیفیسٹو بنا جو سب لوگوں نے ایکسپٹ کیا جس کے اندر یہ تیہ کیا گیا کہ شہر کراچی میں رول آف لاو کسی آئین کی کسی قانون کی بالدستی کو اختیار کیا جائے گا اس شہر کے اندر یہاں پر جو لوگ قاتل ہیں ان کو پناہ نہیں دی جائے گی شہر کو اسلحے سے پاک کیا جائے گا لیکن ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ وہاں پر جو فیصلے کیے گئے ان فیصلوں پر عمل درامت نہیں شہر کراچی کے بارے میں مجھے یہ بات مکمل کر لی رہی دی کہ یہ بھی ایک حیران کن بات ہے کہ ہم جس بدنامے زمانہ اینارو کا تذکرہ کرتے ہیں اس اینارو میں اگر بہت ساروں کی کرپشن ماف کی گئی ہے تو نوے فیصد وہ مقدمات تھے جو کراچی میں قتل غارتگری ڈکیتی بدعنوانی کے مقدمات تھے اور ان سارے مقدمات کو پاکستان کے اندر مختلف حکمرانوں نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے تو اس کا مطلب ہم نہیں بیٹھ سکتے تھا کٹھے اندرائش صاحب ہی ہوا ہم نے فائنل یہاں کٹھے نہیں بیٹھ سکتے عزارل حسن صاحب آپ لوگ کٹھے نہیں بیٹھ سکتے ایمکو ایم جماعت اسلامی این پی نہیں میں نے تو جواب دیا ہے بھی آپ کے سامنے ہم سب کے ساتھ بیٹھ سکتے لیکن ایسی ملاقات جس کے فیصلوں پر کوئی عمل درامت کوئی فائدہ نہیں ہے شیری مزاری صاحب آپ کو فیچر نظر آتا ہے کہ پاکستان کی کراچی کی جو پارٹیز ہیں یہ مل بیٹھیں اور مل کے کچھ سلوشن نکالیں اس کا کیا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا دیکھیں مل کے بیٹھ سکتی ہیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو دیسیزنز مل کے بیٹھ کے لیتے ہیں چاہیے ناشنل اسیمبلی کی ریزولیوشن ہو ٹرون حملوں کے خلاف یا کراچی کی جو پیٹھ سکتے ہیں ملی شیری صاحب آپ کو رکنا پڑا ہے اس کو ایمپلیمنٹ نہیں کرتے لیکن ٹھیک ایزان صاحب آپ ایمکیو ایم جماعت اسلامی این پی آپ اس میں بیٹھ سکتے ہیں یہ پارٹی ایکسٹریمیسٹ ہے وہ آپ کو ایکسٹریمیسٹ کہتے ہیں یہ بلیم کم چلتی رہتی ہے پاکستان کا سب سے اہم شہر جل رہا ہے کامران بھائی کامران بھائی یہ ہمارا گھر ہے ہمارے آبا ازداد کی ہیں قبریں تو ہاتھ میں لائیں تو جماعت اسلامی والوں سے جب یہ جلتا ہے تو سب سے اعداد نقصان